اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی ہوسٹ زویا کازی اور آپ دیکھ رہے ہیں السعودیہ تیبی فانڈیشن کے پلیٹ فارم سے مجھے ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ السعودیہ تیبی فانڈیشن ہمیشہ آپ کے لیے بہترین اور انفرمیٹیو ویڈیوز لے کر آتا ہے جس میں آپ کے تمام مسائل کا حل چھپا ہوتا ہے حکیم صحیف اللہ صحیف صاحب نے آپ کے لیے 60 پلس بکس لکھی ہیں جس میں آپ کے تمام پرابلمز جو ہیں جو جسمانی بیماریاں ہیں اسے ریلیٹڈ نسخے بھی لکھے ہیں جس کو آپ گھر پر بنا سکتے ہیں ڈاکٹر کے پاس جانے کی بجائے آپ اس کو گھر پر بنا کر استعمال کر سکتے ہیں اور اسے کافی استقادہ بھی حاصل کر سکتے ہیں جن لوگوں کو ڈاکٹر کے پاس جانے سے شرم آتی ہے حکمہ حضرات کے پاس جانے سے شرم آتی ہے تو وہ ان بکس کو ریڈ کر کے اپنا ٹریٹمنٹ کو دی کر سکتے ہیں ان کے اگر آپ اپنا ٹریٹمنٹ نہیں کر سکتے ہیں یا آپ کو سمجھ نہیں آتی تو پھر سکرین پر دیئے گئے نمبر پر آپ کال کر کے حکمہ حضرات سے سجیشن لے سکتے ہیں میڈیسن پریسکرائب کروا سکتے ہیں میڈیسن اپنے گھر پر دلیور کروا سکتے ہیں یہ تو ہو گئی ہماری السادے تی بی فاؤنڈیشن کی طرف سے جو بینیفیٹس ہم آپ کو دے سکتے ہیں وہ دے رہے ہیں آج کا جو ٹاپک ہم آپ کے ساتھ دسکس کریں گے وہ ریلیٹیڈ ہے مباشرت کا خوف بہت ساری خواتین ایسی ہوتی ہیں جن کو مباشرت کا خوف ہوتا ہے کس وجہ سے ہوتا ہے سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ جوانی میں لڑکپن میں جب لڑکیاں سہلی ہیں آپ اپنے بڑھ کے باتیں کرتی ہیں جن میں کی شادی جن میں سے کچھ کی شادی ہو جاتی ہے اور وہ شادی کے بعد اپنی فرینڈز کے ساتھ اپنی جو ازدواجی زندگی ہیں وہ لڑکس کرتی ہیں ایسے میں کچھ نوجوان لڑکیاں ہیں وہ اپنے اوپر اثر لے لیتی ہیں کہ کس طرح سے مباشرت کا اور بچے کی گلیبری کا جو وقت ہوتا ہے وہ کافی تقلیب سے مرحلہ ہوتا ہے تو وہ اس کو اپنے اصاب پر سوار کر لیتی ہیں اس وجہ سے ان کو ہمیشہ مباشرت کا خوف رہتا ہے ایسی صورت میں ان کے جو لائف پارٹنرز ہوتی ہیں وہ بہت ہی انکامپوٹیبل ہو جاتے ہیں بہت ہی زیادہ کہلیں کہ ایک دوسرے سے بیزار ہو جاتے ہیں ان کی مباشرت میں آہستہ آہستہ دلچسپی ختم ہو جاتی ہے جس سے وہ آپ کہلیں کہ سانمی نامردی کا شکار ہو جاتے ہیں اچھا اس میں ہوتا کیا ہے کہ کچھ خواتین جو ہوتی ہیں وہ فور پلے تو بہت اچھا سا کر لیتی ہیں جنسی لذت بھی حاصل کر لیتی ہیں سب کچھ ہے لیکن جیسے ہی مباشرت کا مرحلہ آتا ہے تو وہ ایک دم سے اپنی باڈی کو اکڑا لیتی ہیں اور اپنی جو بیجائنہ کے آس پاس کے جو پتھے ہوتے ہیں کھلیے ہوتے ہیں اس کو سکیڑ لیتی ہیں جو جیسے وہ سکڑ جاتے ہیں سکڑنے کی وجہ سے وہ جو آپ کی مباشرت کا مرحلہ ہے وہ بہت ہی تکلیف میں ہو جاتا ہے اور سم ٹائم تو خوبی نہیں پاتا اس وجہ سے جو ان کے لائف پارٹنرز ہیں وہ آہستہ آہستہ اپنی لائف پارٹنر سے بیزار ہو جاتی ہیں ان کی جو دلچسپی ہے مباشرت میں وہ بلکل ختم ہو جاتی ہے وہ سانمی نامردی کے شکار ہو جاتے ہیں تو ایسے میں آپ کو سب سے پہلے چاہیے کہ جب آپ کی میسیس کا ایسا رییکشن ہو ایسا رد عمل ہو تو وہ سب سے پہلے ڈاکٹر کے پاس اس کو لے کر جائے کنسلٹر کے پاس لے کر جائیں جس سے ان کو پتا چلے وہ اس کی بریفنگ کر سکیں ان کو ان کی کانسلنگ کر سکیں جس سے وہ مینٹلی ریلیکس ہو سکیں تاکہ آپ اپنی ازدواجی زندگی اچھے سے گزار سکیں اگر کسی کو یہ پرابلم ہے کہ ان کی لائف پارٹنر ان کے ساتھ پاپریٹ نہیں کر پا رہی ہیں اور اس کی وجہ سے ان کو بہت ہی زیادہ پرابلم کا سامنا کرنا پڑا ہے کیونکہ ایسے میں جو مرد حضرات ہیں ان کے عزوے خاص میں بہت زیادہ فرق پڑتا ہے وہ جنسی طور پر کمزور ہو جاتا ہے تو وہ السعودی تی بی فانڈیشن کی گلے زافران مجونے گلے زافران لازمی استعمال کریں تاکہ وہ سانمی نامردی کا شکار نہ ہو اپنے آپ میں ہی جوان رہیں اور ساتھ ساتھ اپنے لائف پارٹنر کا ٹرکمنٹ ہی کرواتے ہیں دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا بہت سارا خیال رکھے گا ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائک کریں شیئر کریں بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ آپ کو ایسی انفرومیٹیو ویڈیوز ملتی رہیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی